بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں خربوزے کے چھلکوں کا حلوہ وارٹر میلن آج کل بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں بھی اور ہر گھر میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے جو چھلکیں ہیں وہ ویسٹ میں ہم پھینک دیتے ہیں تو آج میں ان سے حلوہ تیار کر رہی ہوں میں نے یہ جو وارٹر میلن کے چھلکیں تھے ان کا یہ جو سخت والا حصہ ہے اس کو پیلاف کر دیا تھا موٹا موٹا اس کو چھیل لیا تھا اور اس کے بعد اس کو اس طرح کی ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا یہ میں نے تیار کر کے رکھے اور اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے ہوں گی ان میں ڈرائی فروٹ ہے الائچی ہے دو چمچ کے قریب بیسن لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہے یہ دودھ ہے اور گی ہے گی میں علوہ بناوں گی سب سے پہلے جو یہ وارٹر میلن کے جو ٹکڑے میں نے کاٹ کے رکھے ہیں ان کو ایک بلینڈر میں ڈال کر اچھے طریقے سے ان کا پیسٹ بنا لوں گی ایک برطن میں گی رکھ دیا ہے چولے کی اوپر اب اس میں بیسن ڈال کر اسے فرائی کروں گی یہ ٹو ٹیبل سپون بیسن ایٹ کیا ہے آپ اس کی جگہ پر سوجی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور جو علوہ مارا ہے وہ دانے دار بنے گا یہ جب گولڈن ہو جائے گا تھوڑی اس کے خوشبو آنے لگے گی بیسن کی اس کے بعد اس کے اندر ہم وارٹر میلن کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہ پیسٹ اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اسے میں نے بلینڈر میں ڈال کر بہت اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیا اس کے اندر پانی نہیں ایڈ کیا اس کے اندر سے خود جو اس کا اپنا پانی تھا جو وارٹر میلن کا اپنا پانی تھا وہ ہی باہر آیا ہے اور اسے ہم نے گرانا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سے کوک کرنا ہے اور یہ کوکنگ کے دوران خوشک ہو جائے گا بیسن ہمارا پیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈالیں گے وارٹر میلن کا اسے تیز آنچ پر پکائیں گے یہاں تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پانی خوشک ہونے کے بعد یہ اس کو فرائی کیا جائے گا اب اس کو میں پکاؤں گی یہاں تک کہ اس کے اندر پانی جو ہے یہ سارا خوشک ہو جائے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے ہروا ہمارا پیار ہو رہا ہے اب اس کے اندر یہاں پر الائچی پاوڈر جو میں نے الائچی کرش کر کے رکھی تھی وہ ڈالوں گی اور یہ چینی ہے اور یہ تقریباً میں آہاپ کپ کے قریب ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ جتنا مٹھ اپسان کرتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو پکائیں گے اب اس کے بعد اس میں یہاں پر دودھ ڈالوں گی میں نے ون کپ دودھ لیا ہے وہ ڈالوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب اس وقت تک اس کو پکاؤں گی جب تک یہ دودھ خوشک نہیں ہو جاتا ہے چینی جو ہے وہ بھی ہماری اس کے اندر حال ہو جائے گی اور دودھ بھی ہمارا خوشک ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر باقی چیزیں اٹ کریں گے ڈرائی فروٹ وغیرہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا بہت ہی مزہدار ریسپی ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی چیز ہمیں ایکسٹرا نہیں خریدنی نہ کوئی زیادہ خرچہ کرنا ہے یہ ایک ویسٹ ہے جسے جو کہ ہم آئے روز ویٹر میلن استعمال کرنے کے بعد اس کے چلکے ہم پھینک دیتے ہیں تو ان چلکوں سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں میں اور بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی جو ہے وہ بنائی ہے ویٹر میلن جو ہے ان کے چلکوں کا حلوہ بہت مزہدار بننا ہے آپ پیس کو ضرور ٹرائے کرنا بہت اچھا بنے گا ہلوہ ہمارا پیار ہو چکا ہے اب میں نے کشمش بگو کر رکھے ہوئے تھے اب وہ اس میں ڈال دوں گی اب یہ بلکن مکمل پیار ہے اسے اب ایک برطن میں نکال لیں آج کی ریسپی خربوزے کے چلکوں کا حلوہ بہت مزہدار تیار ہے اب اس پر ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ گھر میں سے ضرور ٹرائے کریں گے ضرور بنائیں اور کیسا بننا ہے آپ کو کیسا لگا ہے کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ